اسلام علیکم ہم انسان جو ایکٹیوٹی بھی کرتے ہیں چاہے ہم سوچتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں یا پھر چل پھر اور بول رہے ہوتے ہیں ان تمام کاموں کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے فوڈ سے حاصل ہوتی ہے فوڈ سے انرجی مختلف کیمیکل ریاکشنز کے تھرو پروڈیوس ہوتی ہے جنہیں کولیکٹیولی ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم لانگ میٹابولیزم یا انزائیمیٹک پروسیس کا نام دیتے ہیں ہمارا فوڈ ایک کمپلیکس میٹیریل ہوتا ہے جس سے انرجی پروڈکشن کے لیے اس کی بریک ڈاؤن انتہائی ضروری ہوتی ہے اور یہ بریک ڈاؤن میٹابولیزم کے تھرو ہوتا ہے جو تین سٹیجز میں کمپلیٹ ہوتا ہے فوڈ میٹابولیزم کی فرسٹ سٹیج ہمارے ڈائجیسٹف سسٹم میں ہوتی ہے اور اس سٹیج میں ہمارے مختلف ڈائجیسٹف آرگنز کمپلیکس فوڈ میٹیریل کو ڈیگریڈ اور بریک ڈاؤن کر کے ڈائجیسٹ کر دیتے ہیں جس سے فوڈ میں موجود بہت سے نیوٹریانس ڈیگریڈ ہو کر سمپل مالیکیولز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں فوڈ میٹابولیزم کی سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج ہمارے باڈی سیلز میں ہوتی ہے جو سمپل مالیکیولز کی فردر بریک ڈاؤن سے انرجی پروڈکشن کا کام کرتی ہیں انٹرسٹنگ فیکٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں کتنے ڈائجیسٹف سسٹم پریزنٹ ہوتے ہیں ہم آپ کو پتاتے چلتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک ڈائجیسٹف سسٹم تو آپ کا آنسر بلکل غلط ہے ہر انسان میں دو ڈائجیسٹف سسٹم ہوتے ہیں جی ہاں ایک ڈائجیسٹف سسٹم جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں جو ماؤت سے شروع ہو کر ہولو ڈائجیسٹف آرگن سے گزرتا ہوا انس پر انڈ ہوتا ہے جبکہ دوسرا ڈائجیسٹف سسٹم ہمارے ہر باڈی سیلز میں موجود ہوتا ہے جسے سیلز کا ڈائجیسٹف سسٹم کہا جاتا ہے ہمارے باڈی سیلز میں چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جنہیں آرگینل کہا جاتا ہے ان میں سے ایک آرگینل لائزوزومز بھی ہوتے ہیں لائزوزومز کو اس لیے سیل کا ڈائجیسٹف سسٹم کہا جاتا ہے کیونکہ لائزوزومز میں ایسے انزائمز موجود ہوتے ہیں جو نہ صرف سیل میں انٹر ہونے والے کمپلیکس مالیکیولز کو ڈائجیسٹ اور ڈیگریٹ کرتے ہیں بلکہ انفیکشن کے دوران سیل میں انٹر ہونے والے بیکٹیریا اور وائرسز کو بھی ڈیگریڈیشن اور ڈائجیسٹن کے ثروع کل کرتے ہیں تو آئیے اب میٹابولک پروسیس کی ثری سٹیجز کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ سٹیج آف میٹابولک پروسیس جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس میں چار مختلف قسم کے میکرو مالیکیولز موجود ہوتے ہیں جن میں کربو ہائیڈریٹس، پروٹینز، وائٹامینز اور فیٹس شامل ہیں ہمارا ڈائجیسٹس سسٹم ان میکرو مالیکیولز کی ڈائجیسٹن کر کے انہیں سمپل مالیکیولز میں کنورٹ کر دیتا ہے یہاں پر میٹابولک پروسیس کی فرسٹ سٹیج اینڈ ہو جاتی ہے اور یہ سمپل مالیکیولز ہمارے سمال انٹس ٹائم سے بلڈ سٹریم میں ایبزارب ہو جاتے ہیں جہاں سے بلڈ انہیں بلڈ سیلز تک ٹرانسپورٹ کرتا ہے تاکہ ان سے انرجی پروڈیوس ہو سکے فوڈ سے انرجی پروڈکشن ایک کمپلیکس پروسیس ہے ہم ڈائجیسٹف سسٹم اور ڈائجیسٹف آرگنز پر اپنی پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم ڈائجیسٹڈ فوڈ سے انرجی پروڈکشن پر بات کریں گے اگر فوڈ کی کیمیکل نیچر کو دیکھا جائے تو اس میں میکرو مالیکیولز کے علاوہ بہت سے نیوٹریئنٹس بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں اسنشیل نیوٹریئنٹ کہا جاتا ہے اسنشیل نیوٹریئنٹس ایسے نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں پروڈیوس نہیں ہو سکتے بلکہ انہیں صرف فوڈ کے تھوڈ ہی کنزیوم کیا جا سکتا ہے یہ نیوٹریئنٹس دو طرح کی فارم میں پائے جاتے ہیں جن میں اورگینک اسنشیل نیوٹریئنٹس اور انارگینک اسنشیل نیوٹریئنٹس شامل ہیں وائٹیمنز اور فیٹی ایسٹس جیسا کہ اومیگا تھری اور اومیگا سکس فیٹی ایسٹس اورگینک اسنشیل نیوٹریئنٹس کہلاتے ہیں جبکہ منرلز کو انارگینک اسنشیل نیوٹریئنٹس میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے منرلز کو کو فیکٹرز بھی کہا جاتا ہے اور یہ باڈی میں سٹرکچر اور ریگولیٹری فنکشنز میں اہم رول ادا کرتے ہیں کچھ اہم منرلز میں کیلشیم، کلورائیڈ، آئیرن، کوپر، آئیوڈین، میگنیشیم، پوٹیشیم، سیلینیم، سوڈیم اور زنک وغیرہ شامل ہیں اسی طرح کچھ امائنو ایسٹس بھی اسنشیل نیوٹریئنٹس کہلاتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہماری باڈی میں پروڈیوس نہیں ہو سکتے بلکہ انہیں صرف فوڈ کے تھوڈ ہی کنزیوم کیا جا سکتا ہے میتھیونین، لیوسین، آئیسولیوسین، ویلین، لائسین، تھریونین، آرجینین، ہسٹیڈین، ٹرپٹو فین اور فینیلینلین ٹین اسنشیل امائنو ایسٹس کہلاتے ہیں میٹابالک پروسیس کی فرسٹ سٹیج یعنی کہ فوڈ ڈیجیسشن بائی ڈیجیسف سسٹم اتنی بھی سمپن لہی جتنی ہم سوچتے ہیں اگر ہیومن باڈی کی فزیالوجی کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی باڈی فنکشن کی ریگلیشن اور کنٹرول کے لیے ہرمونز اور نرفز انتہائی اہم رول ادا کرتے ہیں ڈیجیسف سسٹم کے کیس میں بھی ہمارے سٹمک اور سمال انٹسٹین کی لائنی میں کچھ ایسے سیلز پائے جاتے ہیں جو ہرمونز ریلیز کرتے ہیں یہ ہرمونز ہمارے سٹمک میں گیسٹرک جوسز اور سمال انٹسٹین میں بائیل اور پینکریاتک جوسز کی پروڈکشن کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں لہٰذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہرمونز ہمارے ڈیجیسف سسٹم کے فنکشن کو کنٹرول اور ہماری ہنگر یعنی بھوک لگنے کے پروسیس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ہرمونز کے علاوہ دو طرح کی نرفز ہمارے ڈیجیسف سسٹم کے ایکشن کو کنٹرول کرتی ہیں ان نرفز میں ایکسٹرنسک اور انٹرنسک نرفز شامل ہیں ایکسٹرنسک نرفز ایسی نرفز ہوتی ہیں جو ہمارے ڈیجیسٹف سسٹم کے اندر موجود نہیں ہوتی لیکن یہ ہمارے ڈیجیسٹف آرگنز یعنی کے سٹمک اور سمال انٹسٹین وغیرہ کو برین اور سپائنل کورڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں یہ نرفز ایسے کیمیکلز ریلیز کرتی ہیں جو ہماری فوڈ ڈیجیسٹف نیٹس کے حساب سے ڈیجیسٹف ٹریک کی مسکولر لیئرز میں کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کو کنٹرول کرتی ہیں انٹرنسک نرفز پر بات کی جائے تو یہ نرفز ڈیجیسٹف ٹریک کے اندر پائی جاتی ہیں اور ڈیجیسٹف ٹریک میں سے فوڈ کی موومنٹ کے دوران ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں یہ نرفز ایسے کیمیکلز اور سبسٹینسز ریلیز کرتی ہیں جو انٹسٹائن سے فوڈ کی موومنٹ میں اہم رول ادا کرتی ہیں میٹابالک پروسیس کی فرس ٹیج کے اند پر ڈیجیسٹیٹ فوڈ مولیکیولز، منرلز اور وارٹر سمال انٹسٹائن سے ہمارے بلڈ میں انٹر ہو جاتی ہیں جو انہیں فردر کیمیکل چینج سے انرجی پرڈکشن یا پھر سٹورج کے لیے ڈیفرنٹ باڈی پارٹس تک ٹرانسپورٹ کرتا ہے امائنو ایسیٹس، گلیسرول، کچھ وائٹامینز اور سالٹس اور سمپل شگرز یعنی کہ گلوکوس وغیرہ ڈریکٹلی پورٹل وین کے تھروں ڈریکٹلی لیور میں چلے جاتے ہیں جبکہ فری فیٹی ایسیٹس، ایل بیومن پروٹین کے ساتھ اور کولیسٹرول، لپو پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہو کر اور کچھ سپیسیفک بیٹامینز بی سمال انٹسٹائن سے پہلے لیمفیٹک سسٹم اور پھر بلڈ سٹریم میں انٹر ہوتے ہیں میٹابالک پروسیس کا سیکنڈ سٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب یہ ڈیجیسٹڈ فوڈ نیوٹریانٹس ہمارے بلڈ سے باڈی سیلز میں انٹر ہوتے ہیں سیکنڈ سٹیج آف فوڈ ٹو انرجی پروڈکشن انرجی پروڈکشن کی سیکنڈ سٹیج باڈی سیلز کے سائٹوپلازم میں ہوتی ہے اور اس سٹیج میں گلائکولیسس پروسیس کے تھروں گلوکوز کی بریکڈاؤن سے دو پائروویٹ مولیکولز کے ساتھ ایٹی پی یعنی کی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ اور اینڈی ایچ بھی پروڈیوس ہوتے ہیں یہاں پر سیکنڈ سٹیج اینڈ ہو جاتی ہے اور دونوں پائروویٹ مولیکولز سیل سائٹوپلازم سے موف کر کے سیل کے انرجی ہاؤس یعنی کے میٹو کانٹریا میں انٹر ہو جاتے ہیں سیل میٹو کانٹریا کے اندر دونوں پائروویٹ مولیکولز سیپریٹلی آکسیڈیشن پروسیس میں انٹر ہو جاتے ہیں اس طرح پائروویٹ سے ایسی ٹائل کو انزائم اے اور پھر اوکزیلو ایسی ٹیٹیٹ پروڈیوس ہوتا ہے جو سٹرک ایسیڈ سائیکل میں انٹر ہو جاتا ہے سٹرک ایسیڈ سائیکل کے انڈ پر لارج نمبر آف این ایڈی ایچ مولیکولز جنریٹ ہوتے ہیں جو فردر پروسیسنگ کے تھرو ایٹی پی سنٹیسز میں اہم رول ادا کرتے ہیں ان تمام پروسیسز کے انڈ پر پروڈیوس ہونے والے ایٹی پی مولیکولز سپیشل پیکٹس میں انکلوزڈ ہو جاتے ہیں جو بہ آسانی مختلف جگہوں پر ٹرانسپورٹ ہو سکتے ہیں انٹرسٹنگ فیکٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں سیلولر سولیشن میں کتنے ایٹی پی مولیکولز موجود ہوتے ہیں اور ان کا یوٹیلائزیشن ٹائم کتنا ہوتا ہے جی بالکل ہر وقت سیلولر سولیشن میں تقریباً ٹین کی پاور نائن مطلب کہ ایک ملین ایٹی پی مولیکولز موجود رہتے ہیں جو ہر دو سے تین منٹ بعد یوٹیلائز ہو کر نیو ایٹی پی مولیکولز سے ریپلیس ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے فوڈ سے انرجی پروڈکشن کی تھری میجر سٹیجز پر ڈسکشن کی اور ہماری آنے والی ویڈیوز میں ہم ان کیمیکل رییکشنز اور سائیکلز کے بارے میں ون بائی ون ڈسکس کریں گے جن سائیکلز کے تھروہ گلوکوز، امائنو ایسیڈز، پیپٹائیڈز اور فیٹی ایسیڈز سے ایٹی پی پروڈکشن ہوتی ہے اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں مزید سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہمارے لنک پر کلک کر کے آپ ہمارے اس ٹاپک پر لکھے گے آرٹیکل کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ